لور میڈل کلاس سے آنے والا سیلف میڈ سیاستدان غلام حیدروائی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر کیسے بن گیا؟ ہجرت کر کے پاکستان آباد ہونے والے غلام حیدروائی نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے؟ بے دا کردار کے حامل غلام حیدروائی کو الیکشن کیمپین کے دوران دن دہاڑے کس نے قتل کر ڈالا؟ میاں چننو کے سرسید کہلائے جانے والے غلام حیدروائی نے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کر کے سکول تو بنائے لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک گھر تک کیوں نہ بنایا؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نابور مسلم لیگی راہنما سابق قائد حضب اختلاف اور وزیرعالہ پنجاب غلام حیدروائی کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی قصد نمبر پینتیس میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اترو بارزا اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور پہل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ بھی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے غلام حیدربائی پاکستان بننے سے ٹھیک سات برس قبل انیس سو چالیس میں پنجاب کے مشہور شہر امرتصر میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم تو وہی سے حاصل کی انہیں بچپن ہی سے اخبار بینی کا بہت شوق تھا اور وہ اپنی درسی کتابوں کے علاوہ اخبارات اور رسالوں کا متعلیہ بھی باقائبگی سے کیا کرتے تھے ازادی کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے زلہ ملتان کے نواہی علاقے میاں چننو میں آباد ہو گیا کہا جاتا ہے کہ غلام حیدربائی کے پاس ان کے بچپن کے دنوں کا لوہے کا صندوق تھا جسے وہ امرتصر سے یہاں لائے تھے اور اس صندوق میں ازادی سے قبل شپنے والے نواہے وقت اخبار کے شمارے تھے غلام حیدربائی علمی رغبت تو رکھتے تھے لیکن ان کے والدین کے پاس تعلیم دلوانے کے وسائل نہ تھے یہی وجہ ہے کہ وہ عالی تعلیم حاصل نہ کر پائے چونکہ وہ متعلق عادی تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی گفتگو سے یہی گمان ہوتا تھا کہ یہ صاحب بہت پڑے لکھے ہیں غلام حیدربائی نے تمام عمر محنت کی وہ جوانی میں اپنے سسر کی آٹے کی چکی پر مشکت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے رہے جبکہ وہ کچھ عرصے تک ایک نجی ادارے میں ٹائپ رائٹر کی ملازمت بھی کرتے رہے وہ اپنی جوب کے ساتھ ساتھ سوشل ورک بھی کیا کرتے اور یہ وہ دور تھا کہ میاں چننوں کی گلی گلی میں غلام حیدربائی کو سب ہی لوگ جانتے تھے صاحب ستھرے کردار کے حامل غلام حیدربائی وارڈ لیول کی سیاست میں سرگرم ہوئے تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں سال 1961 میں وہ بیسک ڈیموکریسی کے ممبر منتخب ہوئے ان کی سیاست کا محور عوامی خدمت تھا اور وہ سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتے تھے اس دور میں علاقے بھر میں بے شمار ترقیاتی کام ہوئے جن کی بدولت میاں چننوں کی عوام نے انہیں آئندہ پانچ برس کے لیے مینسپل کمیٹی کا وائس چیئرمن منتخب کیا 1970 کے انتخابات سے قبل غلام حیدروائی نے پیپلز پارٹی کے خلاف میاں چننوں میں مسلم لیگ کے تمام دھڑوں کو ساتھ ملا کر انتخابی اتحاد بنایا سکوتے ڈھاکا کے بعد ظلفکار علی بھٹو مسند اقتدار پر براجمان ہوئے تو غلام حیدروائی ان کی بھرپور اپوزیشن کرنے لگے بھٹو دور میں انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بننا پڑا کبھی ان پر چوری کے مقدمات درج ہوتے تو کبھی سولہ ایم پی او کے تحت نظر بنت اور گرفتار کر لیا جاتا 1977 کے جنرل الیکشن میں میاں چننوں کے علاقے میں پیپلز پارٹی کو ٹکر دینے کے لیے پاکستان نیشنل الائنس نے غلام حیدروائی کو الیکشن دنگل میں اتارا ملتان کے حلقے اینے 113 میں غلام حیدروائی پیپلز پارٹی کے چودری برکت اللہ کے 63,699 ووٹوں کے مدد مقابل 49,197 ووٹ حاصل کر پائے اور انہیں پہلی اور آخری بار شکر سے دوچار ہونا پڑا 1977 کے مارشل لوگ کے بعد غلام حیدروائی جنرل زیا کی مجلس شورا کے رکن بنائے گئے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو غلام حیدروائی صوبائی اسمبلی کی رشت سے کامیاب ہو کر پہلی بار ایم پی اے منتخب ہوئے تب وزیرعالہ پنجاب میاں محمد نواز شریف نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے سنت، مادیات اور پلاننگ کی وزارت کا کلمتان سومپا جبکہ وہ ایڈوکیشن منسٹر بھی رہے 1988 کے جنرل الیکشن میں انہیں اسلامی جمہوری اتحاد نے قومی اسمبلی کا ٹکیٹ دیا سائیکل کے کریئر تو کبھی کسی کارکن کی موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر الیکشن کیمپین کرنے والے غلام حیدروائی کا مقابلہ اپنے علاقے کے وٹیروں اور جاگیرداروں سے تھا جن کی گاڑیوں کی گنتی کرنا بھی مشکل تھا انہیں 123 خانوال میں غلام حیدروائی اور پیپلز پارٹی کے پیر محمد اسلم بودلا کے ماں بین کانٹے دار مقابلہ ہوا تقریباً 2000 ووٹوں کی برطری سے وائن صاحب نے الیکشن جیتا اور وہ پہلی بار اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے یاد رہے کہ 88 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ایک سریعت ملی تھی اور بے نظیر گھٹو وزیراعظم پاکستان منتخب ہوئی غلام حیدروائی دسمبر 1988 میں قائدہ حزب اختلاف بنے اور بی بی گورنمنٹ کی اپوزیشن کرنے لگے 1990 کے جنرل الیکشن میں وہ ایک بار پھر سے اپنے روایتی حریف محمد اسلم بودلا کو شکست تیرے میں کامیاب ہوئے وہ اس کے علاوہ صوبہ اسمبلی کے حلقے پی پی 178 سے بھی فتح یاب ہوئے تھے یاد رہے کہ 1990 میں چودری پروید زلاہی اور چودری نصار علی خان وزیراعظم پنجاب کے متوقع امید بار تھے لیکن قررائفال میاں چننوں کے وائیں کے نام نکلا پنجاب اسمبلی میں رائے شماری ہوئی جس میں غلام حیدروائی دو سو سولہ ووٹ حاصل کرتے ہوئے بھاری اکثریت سے چیف منسٹر پنجاب منتخب ہو گئے جبکہ پیپلز پارٹی کے اکرم ربانی کے خاتے میں صرف تیرہ ووٹ پڑے ایسا کہا جاتا ہے کہ غلام حیدروائی کا وزیراعظم پنجاب بننا سیاسی موجزے سے کم نہ تھا اپنی وزارت عالی کے دوران انہوں نے دیگر شہروں کی طرح اپنے آوائی علاقے میاں چننوں میں ریکارڈ درقیاتی کام کروائے سڑکوں کے جال بچھائے ٹیلی فون اور بجلی کی سہولت دی گئی اور نئے ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے بنائے گئے غلام حیدروائی نے اپنے علاقے میں اتنے زیادہ سکولز اور کالیجز بنوائے کہ ان کی کانسٹیٹوینسی کے لوگ انہیں سرسید سانی اور میاں چننوں کا سرسید کہنے لگے چونکہ غلام حیدروائی ایک سیدھے سادے اور شریف النقص انسان تھے یہی وجہ تھی کہ اس دور کے پرنٹ میڈیا میں ایسا لکھا جاتا تھا کہ وہ ایک دمی چیف منسٹر ہے اور اصل میں ریموٹ کنٹرول میاں صاحب کے پاس ہے نواز شریف نے وزیراعظم اور وزیراعلا کے دونوں عہدے خود رکھے ہوئے ہیں اور وائن صاحب کو بس موائشی عہدہ ملا ہوا ہے دوستو آپ نے یقیناً غلام حیدروائی موڈل کا ذکر الیکشن 2018 کے بعد سنا ہوگا جب عثمان بزدار کو وزیراعلا پنجاب نامزد کیا جانے لگا تھا کہا جاتا ہے کہ غلام حیدروائی کو وزیراعلا بنے ابھی چند مہینے ہوئے تھے کہ ایک ایم پی اے اپنے ذاتی کام کے لیے وزیراعلا کے دفتر پہنچے وائن صاحب کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے بولے میاں میرٹ کے مطابق یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر ایم پی اے صاحب غصے میں کہنے لگے تم کونسا میرٹ پر وزیراعلا بنے ہو وزیراعلا پنجاب بننے سے پہلے ملتان سے تعلق رکھنے والے سیاست دان سکندر بوسن نے غلام حیدروائی کو زوردار تھپڑ دے مارا جب وائن صاحب وزیراعلا بنے تو سکندر بوسن گھبرائے ہوئے ایک آفیسر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اب وائن مجھ سے انتقاب لے گا خدارہ مجھے معافی دلوا دے بعد میں ان آفیسر نے غلام حیدروائی سے سکندر بوسن کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے میرے تو بوسن کو اسی لمحے معاف کر دیا تھا دوستو میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ غلام حیدروائی سیکیورٹی انتظامات اور پروٹو گول سے سخت الرجک تھے اور وہ اکثر پنجابی زبان میں کہا کرتے تھے میں نوں کوئی بے وگوفی گولی مارے گا گولی دی قیمت میرے گولوں زیادہ آئے اور پھر انتیس ستمبر انیس سو ترانوے کا وہ بدنصیب دن آیا کہ جب غلام حیدروائی انتخابی وہم کے سلسلے میں گھر سے روانہ ہوئے راستے میں مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا پہلے کل ہاریوں سے گاڑی کے شیشے توڑے اور پھر غلام حیدروائی کے سینے پر پسٹول تار کر انہیں گاڑی سے باہر نکالا بعد ازہ ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دالی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے ایسا کہا جاتا ہے کہ غلام حیدروائی کو مارنے والے کرائے کے قاتل موقع وارداد پر بھنگڑا ڈالتے ہوئے پیپلز پارٹی زندہ بات بودلا گروپ زندہ بات کے نعرے لگاتے رہے دوستو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج سے چار سال پہلے غلام حیدروائی کے قاتل زمان اُف زمانی کو ملتان سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی غلام حیدروائی سیلف میڈ ایماندار اور صاف سترے سیاستدان تھے وزیراعلا ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنا ذاتی مکان تک نہیں بنایا وہ چیف منسٹر ہاؤس لہور کے ایک کمرے میں دھوتی باندھے چار پائی پر بیٹھتے جہاں سامنے ان سے ملقات کرنے والے آئے ہوتے تھے ان کا نہ کوئی بینک تھا نہ زمینے اور نہ ہی کوئی پلوٹ جب وہ ایک بار غیر ملکی دورے پر گئے تو شہباز شریف نے دس ہزار ڈالرز ان کے حوالے کیے اور کہنے لگے کہ آپ یہ رکھیں تاکہ آپ کو پردیس میں کوئی پرابلم نہ ہو وہاں ہی صاحب نے ڈالرز رکھ لئے جب غیر ملکی دورے سے واپس پاکستان لوٹے تو انہوں نے جیب سے دس ہزار ڈالرز تکالے اور شہباز شریف کے سپورٹ کرتے ہوئے کہا یہ آپ واپس لینے ان کی ضرورت نہیں پڑھی تھی وائن صاحب کی کوئی اولاد نہ تھی ان کی بیوہ محترمہ مجیدہ وائن مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتی رہی اور وہ ایم این اے بھی منتخب ہوئی شہید جمہوریت کہلائے جانے والے غلام حیدر بائن شیر و شائری کا شغف بھی رکھتے تھے وہ اکثر یہ شیر طرح نم میں پڑھا کرتے ہم ہیں تو آپ کوچائے بازار میں ہیں ہم اٹھ گئے تو کوچاؤ بازار دیکھنا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سابق وزیرعالہ بلوچستان نواب اگور بگٹی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل نیازی کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور منظور احمد پشتین کون ہے یہ جاننے کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر